پریشاسن کی لاپروہی کی وجہ سے شہر شہر کوچنگ مافیا چھاتروں کی جانز کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں چھاتروں سے موٹی فیز تو وصولی جاتی ہے لیکن ان کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا دلی کے کوچنگ سینٹر سے تین چھاتروں کی موت ہو جانے کے بعد آج تک کی ٹیم نے احمد آباد میں کوچنگ سینٹرز کا ریالٹی چیک کیا ہے کیا نکل کر سامنے آیا جاننے کے لیے اس خاص ریپورٹ کو دیکھیں ڈلی کے راجیندرے نگر میں آئی ایس کوچنگ سینٹر میں پانی بھرنے سے تین چھاتروں کی موت کے بعد سلک سے لے کر سنسط تک سیاست گرم ہے اور ایم سیڈی بھی ایکشن میں آگئی ہے قریب ڈیر سو عوید نرمان دھوست کرنے کے بعد ایم سیڈی کا بولڈوزر راؤ کے کوچنگ سینٹر پر چلا جس کے بیسمنٹ میں ہوئے حادثے نے سارے دیش کو جھگھوڑ دیا آج تک کے سمباد دادا اطول تیواری نے احمد آباد میں کوچنگ سینٹر کی فرقال کی اس دوران پتا چلا کہ احمد آباد میں بھی ایسے کئی کوچنگ سینٹر کی بھرمار ہے جہاں کوچنگ مافیاؤں کو شاتروں کی شیفتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج تک کی ٹیم فیلحال احمد آباد کے میم نگر میں پہنچی ہوئی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیزمنٹ میں قریب آٹھ سے دس جتنے جو ٹیوشن کلاسز ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں جہاں پہ آٹھوی نووی دسوی سے لے کر بیکوم اور بی ایس سی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیوشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں بیزمنٹ میں لگاتار ٹیوشن کلاسز چل رہے ہیں حالانکہ ان ٹیوشن کلاسز کے اوپر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں لیکن یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ان ٹیوشن کلاسز کو چلانے کے لیے پرشاشن کی طرف سے کوئی نصیت گائیڈ لائن بنائی گئی ہے ہے کی نہیں بیو پرمیشن کو لے کر کیا پرکریہ ان ٹیوشن کلاسز والوں کو کرنی رہتی ہے یا فائر سیفٹی کو لے کر بھی کی نیموں کا پالن ان ٹیوشن کلاسز والوں کو کرنا ہوتا ہے یہ سوال یہاں پہ اپستیت ہوا ہے کیا پرشاشن کوئی گائیڈ لائن تیار کرنے کے لیے کسی درگھٹنا کا انتظار کر رہی ہے یہ بھی سوال لگاتار کھڑے کیے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اس علاقے میں ہی بڑی سنکھیا میں کوچنگ سنستان بیسمنٹ میں چلا جا رہے ہیں اس کے لابا پالڈی، گرکل، ناننپورا، شاہی باگ سمیت ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر سریاں بیسمنٹ میں کوچنگ سنستان چل رہے ہیں شاتروں کی سیفٹی کی نہ تو کوچنگ موفیاؤں کو چنتا ہے اور نہ ہی پرشاشن کو پرواہ راجکو ٹی آر پی گیم زون میں بھی جو اگنیکانڈ ہوا جس میں ستائیس جتنے لوگوں کی موت بھی ہوئی اس کے بعد پرشاشن اچانک جاکتا ہے اور تورنت ہی راججے کے اندر سارے جو گیم زون تھے ان کو سیل کر دیا گیا پریسکولز کو سیل کر دیا جاتا ہے جو بھی ملٹی پلیکس تھے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے لیکن نسچت گائیڈ لائن کیوں نہیں ہے سمائے سمائے پر جانچ کیوں نہیں کی جاتی ہے ان ٹیوشن کلاسز کی بات کریں یا کسی اور بھی سنستاؤں کی بات کریں کیوں کوئی گائیڈ لائن کا پالن پرساسن کی طرف سے نہیں کروایا جاتا کیوں دور گھٹناوں کا انتجار کیا جاتا ہے یہ سوال لگاتار اپستیت ہو رہے ہیں اور ایمد آباد میں ہی دلی کی طرح جو ٹیوشن کلاسز ہیں وہ بیزمنٹ میں چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیامرہ پر سنسائید آلم کے ساتھ دلتی باری آج تک ایمد آباد یہ ممبئی سے اہمد آباد کو جوڑنے والا نیشنل ہائیوے نمبر 48 ہے اور یہاں سے واسد ٹول پلازا قریب ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں پر ایک ٹائم کا ایک سو پچپن روپیے کار کے وسولے جا رہے ہیں لیکن آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کی ستیتی جو ہے وہاں پر کئی جگہوں پر روڈ وہاں پر ٹوٹ گیا ہے اور پچھلے کئی دینوں سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے دو دن پہلے اسی جگہ پر ایک پائٹ چالک جو ہے وہ گر گیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی دیکھ پہ ٹھک پڑھو دھنا آج تک روڈ ہم کو دس بار پندرہ بار یہاں سے آنا جانا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے گھڑے پڑ چکے یہ ہائیوے ایکچولی ہائیوے ہی نہیں یہ جو ٹول لگا ہے وہ بھی ٹول نہیں ہے یہ پورانے روڈ پہ نیا روڈ بنایا ہے ایسی بائی پاس بنایا ہے اور بائی پاس بھی ایسا بنایا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ تو بھی باریس کا ٹائم ہے ایسے نورمل ہی دینوں میں بھی خڑے پڑ جاتے اور کوئی خڑے بھی نہیں بڑھتے اور یہاں پہ بہت سارے ایکسیڈن ہو چکے اور کسی کو بہت جان بھی چلی جا سکی ہے اور آس پاس والے جو کھیتی کرنے جاتے ہیں گائی بکری یہاں پہ سے نکلتے ہیں اس کا بھی بھاری نقصان ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہائیوے ہے پر لگ نہیں رہا کہ یہ ہائیوے ہے جلدی سے جلدی اچھا ہو جائے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمیں کئی لوگوں کو یہاں سے جوب کے لیے جانا پڑتا ہے گھومنے کے لیے جاتے ہیں کام سے جاتے ہیں تو ان کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ راستہ جلدی سے جلدی اچھا ہو ٹول تو لیتے ہیں ستھانک والوں سے نہیں لیتے ہیں پر باہر والوں سے جو ٹول لیتے ہیں تو اس کا یہاں یوز ہونا چاہیے 19 جولائی کو رکشہ بندن کا تیوہار ہے اور اب ہی سہیز کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بازار میں ایک سے بڑھ کرے ایک راکھیاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جن بہنوں کو اپنے بھائیوں کو راکھیاں بھیجنی ہے وہ بازار کا رکھ کرنے لگے ہیں گجرات کے ورودرا میں ایک الہی مہم چل رہی ہے رکشہ بندن with Indian Army اس مہم سے دیشی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دیشوں میں رہنے والی بہنیں بھی جوڑ رہی ہیں بھائی بہن کا تیوہار رکشہ بندن آنے والا ہے اور ابھی سے ہی اس پرک کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بھائی بہن کے پیار کا پرتیق یہ تیوہار خاص مہینی رکھتا ہے اس لیے تو ورودرا کے ایک سکول کے پرنسپل نے خاص طور پر ان جوانوں کے لئے پہل کی یہ دن رات دیش کی سرکشہ میں تینات رہتے ہیں سنجیب بچو نام کے پرنسپل نے جوانوں کے لئے سب سے پہلے سال دوہزار پندرہ میں راکشیاں اتھتا کرنی شروع کی اور سرہت پٹینا سرکشہ بلوں کے جوانوں کو گھیجنا شروع کیا دوہزار پندرہ میں ایک کلاس ہم میں یہ پرورتی شروع کی تھی تب میں نے میرے چھاتروں سے کہا تھا کہ آپ مجھے راکشیاں دیجئے اور لڑکوں کو کہا تھا کہ آپ کے دل میں سہنیکوں کے پرتیجو بھاؤنا ہے وہ شب د بد کیجئے تو مجھے لڑکیوں نے راکھیا دی وہ 75 راکھیا تھی اور قریب قریب اتنی ہی خط مجھے لڑکوں نے دے میں نے وہ بارڈر پر بھیج دیا اور رکشا بندن کے دن تین لڑکیوں کو بارڈر سے فون آئے اور پھر کچھ لڑکوں کو میسیجس بھی آئے خط بھی آئے تو پھر دوسرے سال سے یعنی کہ 2016 سے میرے بھوت پورو چھاتروں کے ساتھ یہ پرورتی میں نے اوپن ٹو آل کر دی اور اب مجھے دیش ویڈیس سے راکھیا آتی ہے اور ہر سال ہم یہ بارڈر پر راکھیا بھیج دیا سنجیب بچوں کی محیم رنگ لائی اور دن پرتی دن بہنے ان سے جوڑتی گئے اور آج دیش کے کئی راجیوں سے جوانوں کے لیے ان کے پاس راکھیاں پہنچنے لگی ہیں یہاں پر راکھیوں کو اچھے طریقے سے پیک کر جوانوں تک پہنچ جائے جاتا ہے ایسی ہی ہر سال ہم لوگ راکھیا الگ الگ مطلب سب بروڑا سے نہیں تو اور بھی شہروں سے جو ہمارے وہاں پہ راکھیا کرتے ہیں دن رات ان کے لیے راکھیا بھیجتے ہیں اور یہاں پر ہم انہی سب راکھیوں کا اچھے سے سورٹنگ پاکنگ کر کے اس کا ٹھیک سے پوزن کر کے پھر ہم انہیں بارڈر پیجتے ہیں ہمارے ان سے کوئی ناتا نہیں ہے بات ستل ہمارے ان کے لیے کنیکتے تو دیم اور ان کو بھی مطلب ان کا بھی ان کے لیے کوئی ناتا نہیں ہے بات وہ ہمیں ایک فیملی مانتے ہمیں اور وہ ہمارے لیے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں رکھشا کرتے ہیں ان کا ارسپیکٹیو اینی ویڈر کنڈیشن انڈال وہ ہمارے لیے سب خود سہر ہے بات یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کائن مطلب کیا بولتا ہے ان کا فیملی جیسٹر جیسا ہم کرتے ہیں ان کے لیے مرنال بن کر راکھیوں کو سہیجنے کا سلسلہ رکشابندھن سے دو مہینے پہلے شروع ہوتا ہے اور جب رکشابندھن کو ایک مہینہ رہ جاتا ہے تو راکھیوں کو جوانوں تک پہنچانے کی پہل شروع کر دی جاتی ہے اس بار تو رکشابندھن ورنڈین آمی مہین کے تحت ایک سٹھ ہزار سے زیادہ راکھیاں پہنچی ہیں اور انہیں جوانوں تک پہنچانے کی کوششیں جانی ہیں پورو کرکیٹر انشمان کا ایک بار بطور کرکیٹر جس خوبی کے لیے جانے جاتے رہے ان کی مثال وہ زندگی کے آخری لمحوں تک دیتے رہے گائکوار کو جل لوگوں نے کرکیٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ان میں ایک خاص طرح کا جنون تھا جو دنیا کے خوفناک گین باغوں کے سامنے آڑے جاتا تھا اور اپنا وکیٹ آسانی سے نہیں گواتا تھا کرکیٹر والے کریئر کے بعد جب وہ بلڈ کینسر کی چپٹ میں آگئے تو انشمان ایک بار پھر سے اپنی پرانی پہچان کے ساتھ ہڑے ہوئے تھے ایک مہینے پہلے تک لندن کے کنگز اسپتال میں وہ کینسر کی جنگ لڑتے رہے لیکن آخر کار وہ یہ جنگ ہار گئے پورو بھارتیے کرکیٹر اور ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ رہے انشمان گائکوارڈ اب نہیں رہے 71 سال کی عمر میں ان کا نیدھن ہو گیا انشمان گائکوارڈ لمبی وقت سے بلڈ کینسر سے جوج رہے تھے بودھوار دیرات گجرات کے وڑودرا میں ان کے طبیعت بگڑنے پر اسپتال لے جایا گیا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا آج انشمان گائکوارڈ کے پارتیف شریر کو پنچ تطووں میں ویلین کیا گیا ان کے انتیم درشن کے لیے بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ روشر بیننی سمیت کئی پورو کرکٹر اور کوچ وڑودرا پہنچے جہاں ان کو انتیم ودای دی گئی سارے پت پہ ہو تھے اور ہمیشہ ویلی پاپلر فگر انڈیننگ کرکٹ فردینٹی اس کے لیے آج دے کو بسی سی کے پریزیڈنٹ بھی آئے روشر بیننی آ پر تو دکھت کی بات بھوڑودرا کے کریشن کے لیے بہت بڑا لاز ہے ہم کو خود کو پسنالی آج ایک کرکٹر ہم جانتے کہ بچپن میں ہم کیا تھے اور ہم ہم کیسے بنے ہم سے کہ یہ جب سکول میں کھلتا تھا بیٹنگ من نمبر دس سے گیارہ آتا اور یہ فاز بولر جب بھی آتے سٹم چھوڑ دیتا تھا انورسٹی کے بعد اس نے اپنے آپ کو اطلاع ڈیولپ کیا کہ اپنے اس کو جب کھل کے میں نے دیکھا تو ریال میں میرے کو یہ ہوا کہ کیا بات ہے کہاں پہ یہ انشو سٹم چھوڑ کے کھلتا تھا آج بڑے بڑے دنیا کے فاز بولوں کے سامنے جیسے سپینر کو کھلتا اس سے رہزہ کھلتا تھا انشو مان گائک وارڈ کے ندھن پر پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی دکھ جتایا پی ایم نے ایکس پر لکھا انشو مان گائک وارڈ کو کرکیٹ میں ان کے یوگدان کے لیے یاد کیا جائے گا وہ ایک گفٹڈ کھلاری اور ایک بہترین کوچ تھے اپنے کریئر میں ٹیم انڈیا کے لیے کل چالیز ٹیسٹ میچ اور پندرہ ونڈے میچ کھیلے ہیں 27 دسمبر 1974 کو کولکاتا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور 1984 میں کولکاتا میں ہی انہوں نے انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تھا گائک وارڈ نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 30.07 کی عوصص سے 1985 رن بنائے اس میں دو شتک اور دس ارد شتک شامل رہے انہوں نے بیسٹ سکور 201 رن رہا جو انہوں نے پاکستان کے خلاف بنایا تھا جہاں تک ڈیف اور دیویانگ ہینڈی کے پرکیٹ کا سوال ہے تو یہ ایک طرح سا میں بولوں تو یہ مسیحہ ہے کہ انہوں نے ہر قدم قدم پہ مدد کیے انشومان گائک وارڈ دگج کرکیٹر سنیل گاوزکر کے اوپننگ پارٹنر تھے انہیں سنیل گاوزکر کا رائٹ کرکیٹ سے سنیاس لینے کے بعد کوچنگ کو اپنا کریئر بنایا وہ 1997 سے 99 کے دوران بھارٹیا کرکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ رہے جون 2018 میں بی چی سی آئی نے انشومان گائک وارڈ کو لائف ٹائم اچھیومنٹ اوارڈ سے سم مانت کیا تھا آج تک گجراف کے سپیشل بلیٹر میں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام بڑی اور رحم خبروں کے